موسیقی ناظرین آراب آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر لداخ ویجن میں ہوں سید نیاز شاہ ان دنوں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مختلف مقامات پر پروگرام و نقید کیا جا رہے ہیں اسی سلسلہ کی کڑی کے تحت پنچ کے دلان ایریا میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک پروگرام کا ہی نقاعد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی مولانا حفظ عبد المجید مدنی مولانا تصویر رضا کے علاوہ دیگر علماء اکرام نے پروگرام میں شمولیت کی اور سیرت مصطفیٰ بیان کی دیکھئے ریپورٹ جس ساری جو پر سرحار ہو رہے لہا امت جنت میں چری جائی مولانا شان ہے امت مرد جائی 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 اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ نے جواب دیتا اے میرے پیار آقلین تو قلین نہیں ہے بہت اچھو میرا نبی ہے لیکن واق امت ہوتی نہ نہیں دیسو اپنا نبی آپ زمانہ عطا فرمائی انہوں تم کچھ سمجھو اسے طریقہ ہے تو قلین انہوں بھی بھیان کر سکتا کیونکہ ٹائم کاٹ ہے وہ گل خاصی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اس امت کی جانے ہم قلے گار بڑھگار صاحب یادار بھی سہی لیکن اس امت کی اس طرح سزیلت عظمت شان دوئے محفوظ نہ پڑی اللہ ہی بارگاہ میں ایک دعا کی ملع کریم تیرا قلیم بنائیو نبی بنائیو رسول بنائیو اللہ نبی بنائیو تیرو شکر لیکن میری خواہش میری منشاہ میری مرضی میری چاہت یا ہے یا اللہ کے نمہ نبی پاک کو امت بنائیو بھلکہ خود سمجھو کہ اللہ قلیم ہے خدا اللہ نبی ہے اپنے نبی کہ ربی پاک کی صرف اسلام جیسے میں میرا آجنا سے تشیر لے گیا نا چوتھا اکمان ور ایک شخص دیکھے ہو زور جو انہیں خدا کو پوچھے راہ بل کریں یہ بھی میں ہمیں کچھ کو پوچھ ہے موسیٰ اسلام کیسا بل کریں اللہ تعالیٰ نہ ہے اکتا موسیٰ نہ کہا ہاں اللہ تعالیٰ نہ پتو ہے کہ موسیٰ اسلام کا مزاج میں کھوڑی شیطت ہے اسے انہیں جلدی آجائے اللہ تعالیٰ انہیں موسیٰ ہوئی لے آجائے اور انہیں سمجھوئے کہ انہیں کے شام ہیں اور بے اللہ متبرک نبی کے دعا کریں یا اللہ منہ نبی پاکی اسلام یہ امت کے اندر تو پیدا کر جس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آمدہ تم پیدا کیا بہشان علی امت اللہ تعالیٰ نے اور اتنا شاندار امت یعنی نبی جس امت میں آمدہ تم پیدا کر رہا اور اللہ ہی بارگامہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آمدہ تم پیدا کیا اپنی شام سمجھو کتنی شام اپنی شام میتھو دنگی بی نای گل داشو بی اپنی شام پر دی سی بان جای اور دی سی بان تو بار دو بہار آگا ہے بہار آگا ہے دے ہاپنا گوان دیستی چو دی کرنے چلو لکھے اور دے مندر لکھے انہادار انہاد داشو چلوشی شام میں رائے کہیو کن اچھے ایک آگو ہے تے سندار بانجا تے سندار بان تو بہد ہو جایا جایے جایے بٹنگی کر لیا مولانا تصویر صاحب مولانا تصویر صاحب اس دلان چلان اور اس سارا علاقہ مولانا تصویر صاحب اس دلان گا اور یا مالٹی اور یا دگوار اور یا جتنوں علاقہ ہے بغیل درہ اس واسطہ ہے کہ اللہ تعالی عظیم ترین نعمت ہے عظیم ترین نعمت کس طرح کرنانے اللہ تعالی نے انہا وریو کرم کیوں کہ حافظ بھی ہیں کاری میں ہیں عالم میں ہیں اور پھر ایک ادارہ کا استاد بھی ہیں اور ایک بڑی جامعہ مصد گا یہ امام خطیب بھی ہیں اللہ تعالی و تعالی و فضیلت اور عظمت انہا عطا کی ہے اور منہ یقین کامل ہے کہ پہلی دفعہ انہا نعمی اپنا اس سارا علاقہ تھی طرف توجہ کی ہے ایک عالمی جسٹم توجہ ہو جائے پتو ہی نہیں فضیلت کی ہے میں شروع میدان قائم بھی ہو اللہ تعالی و تعالی ایک حافظ نہ بلا گئے ارشاد فرما بھی ہو میرا حافظ ساری زندگی تو قرآن پڑھتا رہا لوگ کماتا رہا تو قرآن کے پیچھے رہا لوگ دنیا پیچھے رہا آج تو پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا وہ قرآن پاک پڑھا ہو اور قرآن پاک کے اندر چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آئے تھے اتنا درجہ اللہ تعالی ایک حافظ نہ جنت کے اندر عطا فرما میں کو اللہ اللہ